نصار نالس ٹی وی کو سننے اور دیکھنے والے تمام سامین و ناظرین کو اسلام علیکم سامین و ناظرین اب تک ہم نے یہ پڑھا سنا یہ جانا کہ کس طرح آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا پھر انہیں علم عطا کیا گیا اور کس طرح فرشتوں پر ان کی بڑھتری اشرف المخلوقات کے طور پر کی گئی آج ہم یہ جانیں گے کہ کس طرح سے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا پھر وہاں ان کے ساتھ کیا ہوا پھر انہیں جنت سے کیسے اور کیوں نکالا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں داخلے کا ذکر اللہ پاک نے قرآن کریم میں تین مقامات پر کیا ہے نمبر ایک سورة البقرہ آیت نمبر پینتیس اور چھتیس میں سورة العراف آیت نمبر انیس تا پچیس میں اور سورة طوحہ آیت نمبر ایک سو سترہ تا ایک سو تئیس میں سورة العراف میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو مگر اس درخش کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گی تو شیطان نے دونوں کو بہکایا تاکہ ان کی ستر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھی کھول دے اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو اور ان سے قسم کھا کر کہا میں تو تمہارا خیر کھا ہوں غرض اس نے دھوکے سے ان کو اپنی طرف کھینچ لیا جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کی ستر کی چیزیں ان پر کھل گئیں اور وہ جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چھپکانے لگے تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت کے پھل کے کھانے سے منع نہیں فرمایا تھا اور تمہیں خبردار نہیں کر دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے دونوں اٹس کرنے لگے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے اللہ نے فرمایا تم سب اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک وقت تک زمین پر ٹھکانا اور زندگی کا سامان ہے فرمایا اسی میں تمہارا جینا ہوگا اسی میں مرنا اور اسی میں سے قیامت کو تم زندہ کیے جاؤ گے سامین اگرام اسی طرح کے مطن کے ساتھ سورة البقرہ اور سورة توہہ میں اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کے جنت میں داخلے اور پھر وہاں سے نکالے جانے کا ذکر فرمایا ہے امام صدی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کر دیا گیا آپ علیہ السلام جنت میں اکیلے گھومتے پھٹتے تھے ان کا کوئی ساتھی نہیں تھا جس سے انہیں سکون ملتا تسکین حاصل ہوتی ایک بار وہ سوئے جب جا گئے تو دیکھا کہ ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلے سے پیدا کیا تھا آدم علیہ السلام نے فرمایا تو کون ہے انہوں نے کہا میں عورت ہوں فرمایا تجھے کس لیے پیدا کیا کہا تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کریں محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ذکر کرتے ہیں کہ یہ حوہ علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا گیا جبکہ آپ علیہ السلام سو رہے تھے اور پسلی کی جگہ کو گوشت سے پر کر دیا گیا اس طرح سے امہ حوہ علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور وہ جنت میں ساتھ رہنے لگے شیطان نے انہیں بہکایا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لئے اکسایا جس درخت کے پھل کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا شیطان نے ان دونوں کو اکسایا کہ اس درخت کا پھل کھا لیں اب اس درخت کے بارے میں علماء کی مختلف رائے ہیں کہ وہ درخت کس چیز کا تھا بعض علماء کے نزدیک وہ انگور کی بیل تھی یہود کی رائے میں وہ گندم تھی ابو مالک کا مطابق خجور اور مجاہد کا مطابق وہ انجیر کا درخت تھا لیکن ان میں سے کوئی بھی بات مستنی دلیل کے ساتھ ثابت نہیں ہے سامین و ناظرین اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انبیاء کرام کے واقعات بیان فرمائے ہیں مختلف قوموں کے احوال بیان فرمائے ہیں واقعات بیان کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالتَفْصِيلَ لِكُلِّ شَيْنِ ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے یہ قرآن تو جب ہر چیز کو یہ قرآن کھول کھول کر بیان کرتا ہے اور اس درخت کا یہاں پر ذکر ہے لیکن نام نہیں بتائے گیا تو نام بھی بتا دیا جاتا تو اس میں اللہ تعالیٰ کو کچھ مانے تو نہیں تھا وہ تو عالیٰ کلی شین قدیر ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس درخت کا تعیین نہیں فرمایا اس درخت کا نام نہیں بتایا تو اس سے صاف ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لئے اس درخت کے نا جاننے میں ہی مسلحت ہے ہمارا فائدہ اسی بات میں ہے کہ ہمیں اس درخت کا پتہ نہ چلے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کا تعیین نہیں فرمایا اس لئے ہمیں بھی اس بحث سے بچنا چاہیے کیونکہ اسی میں ہمارا فائدہ ہے اب یہاں پر ایک اور بات بھی مشہور ہے کہ شیطان جنت میں جب آدم علیہ السلام اور ہمہ حوال علیہ السلام جنت میں گھومتے پھٹے تھے تو شیطان جنت میں گیا تھا سامپ اور مور کے ذریعے اس لئے کہتے ہیں کہ جی مور کے جو پاؤں ہیں وہ بدصورت ہیں اور جو سامپ ہے پہلے اس کی ٹانگیں ہوتے تھیں تو اس کی ٹانگیں اس وجہ سے گھسٹ گھسٹ کر ختم ہو گئیں یہ بات بالکل بے بنیاد ہے اور اس کی کوئی سند ہمیں صحیح عدیث سے نہیں ملتی ہاں البتہ اسرائیلی روایات میں یہ موجود ہے جس کے صحیح ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھے شیطان کے بہکاوے میں حضرت آدم علیہ السلام اور اب محوال علیہ السلام آ بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا ان کو تنبیح کی نافرمانی پر پھر ان کو جنت سے نکال دیا اور زمین پر آباد کر دیا تو زمین پر اما حوال علیہ السلام کو اور بابا آدم علیہ السلام کو کہاں پر اتارا گیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں اور طائف کے درمیان دہنام نامی مقام پر اتارا گیا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا ہند کے قریب جو سری لنکا گئی علاقہ ہے وہاں پر حوالی اسلام کو جدہ میں اتارا گیا اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو صفا پہاڑی پر اور حوالی اسلام کو مروہ پہاڑی پر اتارا گیا یہ مختلف اقوال ہیں اس بارے میں جو امام ابن کسیر رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر ابن کسیر میں لے کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب جنت سے آدم علیہ السلام کو رحم حوالی اسلام کو نکال دیا تو ان سے جو سکون اور راحت کی زندگی تھی وہ چھن گئی اور جو زندگی انہیں زمین کی عطا ہوئی اس میں بہت مشکت تھی اس میں سختی تھی تو آدم علیہ السلام کو اور امہ حوالہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا انہوں نے توبہ کی آدم علیہ السلام نے اور امہ حوالہ السلام نے جن کلمات کے ساتھ توبہ کی جس دعا کے ساتھ توبہ کی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورة البقرہ میں فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلق آدم من ربیہ کلمات فتابہ علی پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سکھے پھر ان کلمات سے توبہ کی اس آیت مبارکہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود توبہ کی کلمات اور توبہ کی دعا بابا آدم علیہ السلام کو اور امہ حوالہ السلام کو سکھائی اور ہمارے یہاں جو مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام نے جنت کے درختوں پر یا آسمان کے نیچے یا عرشِ الہی کے نیچے کلمات ابہ لکھا دیکھا تھا یہ بات بلکل بے سند اور بے بنیاد ہے کسی صحیح حدیث میں یہ بات موجود نہیں ہے اور اس آیت مبارکہ کے بھی منافی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کونسی دعا سکھائی آدم علیہ السلام کو اور امہ حوالہ السلام کو اس دعا کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن نے فرمایا ہے کہ انہوں نے دعا کی قالو وہ دونوں کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا وَإِلَّمْ تَقْفِلَّنَا وَتَرْحَنَّا اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا ہم پر رحم نہیں کرے گا لَا نَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے ان الفاظ میں اپنی غلطی کا احساس ہے ندامت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہے اس کے سامنے عجز و نیاز ہے عاجزی ہے اس مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی طرف محتاجی کا یہ ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے بابا آدم علیہ السلام کو یہ کلمات سکھائے یہ دعا سکھائی اور توبہ کرنے کا طریقہ سکھلایا کہ اپنی غلطیوں کا گناہوں کا اعتراف کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے جائے پھر اس کی رحمت مانگے جائے کہ اس کے بغیر ہم خسارہ پانے والے ہیں ہم نقصان اٹھانے والے ہیں اولادِ آدم علیہ السلام میں سے جس کو یہ راست سمجھ آ گیا اس کی دنیا بھی سوڑ جائے گی اس کی آخرت بھی سوڑ جائے گی تو جب بابا آدم علیہ السلام اور محوہ علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی تو وہ اس زمین پر بسنے لگے اللہ تعالیٰ نے ان کو کثیر اولاد عطا فرمائے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا ہے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا یعنی بابا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمائے پھر ان سے محوہ علیہ السلام کو پیدا کیا تو جوڑا بنایا پھر ان دونوں سے کسرہ سے مرد و عورت پھیلا دیئے تاریخِ تبری میں ہے کہ ان کے ہاں ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی یعنی جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے اور انہیں یہ حکم تھا کہ ایک جو پہلے ایک جوڑا پیدا ہوئے اس کا جو لڑکا ہے پھر جو دوسرا جوڑا ہے اس کی جو لڑکی ہے ان کا اپس میں نکا ہوگا اسی طرح اس جوڑے والی لڑکی اور اس جوڑے والا لڑکا ان کا اپس میں نکا ہوگا تو یہ اس وقت کا ایک طریقہ تھا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے دو بیٹوں کا ذکر قرآن پاک میں خاص طور پر کیا ہے جن آیات میں ان کا تذکرہ ہے میں وہ آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں حابیل اور قابیل دو بیٹے قابیل بڑا تھا حابیل چھوٹا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے آدم کے دو بیٹوں کے حالات ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے اللہ کے حضور کچھ نیازیں پیش کی تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا اس نے کہا اللہ پرحیزگاروں کی ہی نیاز قبول کرتا ہے اگر تو مجھے قتل کرنے کے لئے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لئے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈڑ لگتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ اور اپنے گناہ سر لے کر دوزخ میں جائے قتل کی ہی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا اب اللہ نے ایک قبول بھیجا جو زمین کو قریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے کہنے لگا ہائے افسوس مجھ سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس قبول کے برابر ہوتا تاکہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا پھر وہ بہت نادم ہوا شرمندہ ہوا اس واقعہ کی تفصیل کچھ یوں ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جوڑوں کی شکر میں جب اولاد اتا کی تو جو پہلا جوڑا پیدا ہوا اس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی اور اس لڑکے کا نام رکھا گیا قابیل پھر جب دوسرا جوڑا پیدا ہوا اس میں جو لڑکا تھا اس کا نام رکھا گیا حابیل جب وہ دونوں بڑے ہوئے تو قابیل کسان بن گیا اور کھیتوں میں کام کرنے لگا اور حابیل بھیڑ بکڑیاں چورانے لگا جب دونوں جوان ہوئے تو ان کی شادی کا فیصلہ کیا گیا اب جیسا کہ اللہ تعالی نے ان کا فیصلہ کر رکھا تھا کہ چونکہ اس وقت کوئی عورتیں اور نہ تھی تو فیصلہ یہ تھا کہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح حابیل کے ساتھ اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح قابیل کے ساتھ ہوگا لیکن قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی جو حابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورتی میں قابیل کی بہن سے زیادہ پیاری نہیں تھی اس بات کو لے کر دونوں میں جھگڑا ہونے لگا قابیل چاہتا تھا کہ وہ اپنے ساتھ پیدانے والی لڑکی سے نکاح کرے کیونکہ وہ زیادہ خوبصورت تھی لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے جو اللہ کا فیصلہ سنایا تھا یہ بات اس کے خلاف تھی تو آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو مشرع دیا کہ آپ اللہ کے حضور اپنی اپنی قربانی پیش کرو جس کی قربانی قبول ہو جائے گی قابیل کی بہن سے وہی نکاح کرے گا قابیل نے کیا کیا کہ وہ اپنے کھیتوں میں گیا اور اس نے خراب گلی سڑی سبزیاں جو تھی وہ لاکے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی جبکہ حابیل نے اپنے جو اس کا ریورد تھا جو بھیر بکریاں تھی ان میں سے سب سے خوبصورت بچہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا تو اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتا ہے تو حابیل کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا اس کے بعد قابیل کے دل میں مزید حسد بڑھنے لگا اس نے کہا کہ میری قربانی کیوں قبول نہ ہوئی حابیل کی قربانی کیوں قبول ہو گئی اور لکھنے والے اہل قلم لکھتے ہیں کہ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام بھی ساتھ موجود تھے تو قابیل نے یہ بدگمانی کر لی کہ آدم علیہ السلام نے حابیل کے لئے دعا کی ہے اس لئے اس کی قربانی قبول ہوئی ہے تو وہ مزید احساس کم طریقہ شکار ہو کر حسد میں مبتلا ہو گیا ایک رات حابیل کو جانور چراتے ہوئے واپسی پر دیر ہو گئی آدم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ ابھی تک بیٹا واپس نہیں آیا تو انہوں نے قابیل کو بھیجا کہ جاؤ اپنے بھائی کو دیکھ رہا وہ کہاں رہ گیا قابیل اپنے بھائی کو لینے کے لئے کھیتوں کی طرف گیا تو اس نے سامنے سے اپنے بھائی حابیل کو آتے ہوئے دیکھا لیکن چونکہ قابیل حسد کا شکار ہو چکا تھا بھائی کو دیکھتے ہی اس کے اندر گصہ پروان چڑھنے لگا اس نے کہا تیری قربانی قبول ہو گئی میری قربانی قبول نہیں ہوئی تو حابیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو پرہیزگاروں کی ہی قربانی قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو ڈڑنے والوں کی تقویٰ والوں کی قربانی قبول کرتا ہے اس پر قابیل کو گصہ آیا اور اس نے حابیل کو دھمکی دی کہ میں تجھے قتل کر دوں گا تو حابیل کہنے لگا کہ اگر تو مجھے قتل کرنا چاہے گا بھی میں تجھ سے طاقت میں زیادہ ہوں جسامت میں زیادہ ہوں اس کے باوجود میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا تاکہ میرے گناہ بھی تیرے سر آئیں اور تیرا اپنا گناہ تو تیرے ساتھ ہے ہی تو قابیل نے ایک بڑے پتھر کے ساتھ قابیل کو سر میں مار کر اس کو قتل کر دیا اب وہ پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کا کیا کرے ظاہر بات ہے یہی ہوتا ہے کہ جب انسان فل گصے میں آ جاتا ہے تو اس کو کچھ سجھائی نہیں دیتا کہ کیا کرے یا کیا نہ کرے جب وہ گصے میں کچھ کر بیٹھتا ہے تو پھر وہ نادیم ہوتا ہے پھر پریشان ہوتا ہے کہ ہائے یہ میں نے کیا کر دیا تو اسی طرح کا واقعہ قابیل کے ساتھ پیش آیا اسی سوچ میں وہ پریشان تھا کہ دو قوے آئے اڑتے ہوئے اور وہ واپس میں لڑنے لگے اپنی چونچیں اڑانے لگے ایک دوسرے کو مارنے لگے اور ان میں سے ایک قوہ جو تھا وہ مر گیا تو دوسرے قوے نے اپنی چونچ کے ساتھ زمین کو لے دی اور وہاں پر قبر بنا کر اپنے ساتھی قوے کو وہاں دفنا دیا پس قابیل نے بھی اس قوے کو دیکھ کر حابیل کو ویسے ہی دفنا دیا حضرت عبداللہ بن مسعود جو بھی انسان ظلمن قتل ہوتا ہے اس کے گناہ کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے یعنی قابیل کو جاتا ہے کیوں کہ اس نے یہ قتل کا طریقہ شروع کیا تھا اس حدیث مبارکہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو کوئی بھی برائی کا کام شروع کرتا ہے پھر اس کو دیکھ کر جو لوگ برائی کا کام کرتے ہیں ان سب کا گناہ بھی وہ شروع کرنے والے کے سر پر ہوتا ہے اس لیے اپنی ویڈس اپ فیس بک انسٹراغرام اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ گانے فلمیں بےہودہ تصویریں اریانی ٹک ٹاک کی ویڈیوز اس طرح کی چیزیں شیئر کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچ لیجئے کہ گناہ جو جو دیکھے گا جب تک وہ چیزیں شیئر ہوتی رہیں گی ان کا گناہ آپ کے سر جاتا رہے گا حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا اس کو بھی سزا اس دن مل گئی تھی چنانچہ اس کی پنڈلی اس کی ران سے چپک گئی اور اس کو یہ سزا بھی دی گئی کہ جس طرف سورج ہوتا اس کا مو بھی اسی طرف رہتا اس طرح اسے دوسروں کے لیے نشانیں عبرت بنا دیا گیا اور اسے جلدی یہ سزا مل گئی کیونکہ اس نے گناہ کا اٹھتگاب کیا تھا سرکشی کی تھی اور اپنے بھائی کا سگے بھائی سے حسد کیا تھا تو اس طرح آدم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹے کھو چکے تھے اور وہ بہت اداس اور پریشان رہنے لگے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کی اور انہیں ایک بیٹا عطا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حابیل کا نعم البدل عطا فرمایا ہے شیس کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا توفہ محمد بن عصاق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس کے حق میں وسیعت کی انہیں رات اور دن کی اوقات اور ان اوقات میں ادا کی جانے والی عبادات کے بارے میں بتایا اور انہیں بتایا کہ ایک طوفان آنے والا ہے کہتے ہیں کہ آج کل جتنے بھی انسان اس دنیا میں موجود ہے ان سب کا جو سلسلہ نصب ہے وہ حضرت شیس علیہ السلام تک جا ملتا ہے آدم علیہ السلام کے باقی جتنے بیٹے تھے ان سب کی اولاد ختم ہو چکی ہے واللہ عالم بس سوا حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے موقوفن روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا بیٹو میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے وہ تلاش کے لئے نکل کھڑے ہوئے راستے میں انہیں فرشتے ملے جن کے پاس آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو بھی موجود تھی اور ان کے پاس کلہارے کسیاں اور ٹوکریاں تھی انہوں نے کہا آدم کے بیٹو تم کہاں جا رہے ہو تمہیں کس چیز کی تلاش ہے انہوں نے کہا ہمارے والد صاحب بیمار ہیں اور وہ جنت کے پھل کھانا چاہتے ہیں فرشتوں نے کہا واپس چلے جاؤ تمہارے والد تو فوت ہونے والے ہیں فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گسل دیا انہیں کفن پہنایا خوشبو لگائی اور آپ علیہ السلام کی قبر کھو دی پھر نماز جنازہ ادا کی اور پھر انہیں دفنا دیا اور پھر آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے فرمایا کہ تمہارے لئے یہی طریقہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کہاں دفن ہوئے اس بارے میں بھی علماء کی مختلف رائے ہیں مشہور ہے کہ انہیں ہندوستان کے پاس سری لنکا میں دفن کیا گیا جہاں انہیں جنت سے اتارا گیا تھا ایک قول یہ ہے کہ مکہ تل مکرمہ میں عبی جبل عبی قیس پر دفن کیا گیا یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت نو علیہ السلام نے طفان کے موقع پر ان کی اور اماحو علیہ السلام کی میتوں کو تابوت میں ڈال کر کشتی میں رکھ لیا تھا پھر طفان ختم ہونے کے بعد انہیں بیت المقدس میں دفن کر دیا تھا تاریخ تبری میں امام تبری رحمت اللہ علیہ یہ اقوال لے کر آئے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ علیہ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ سے مرفون روایت ہے اور صحیح روایت ہے کہ لوہ محفوظ میں حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک ایک ہزار سال لکھی ہے آدم علیہ السلام کی وفاد کے بعد ان کے بیٹے شیس علیہ السلام نے ذمہ داری اٹھائی جب ان کی وفاد کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کے حق میں وسیعت کی ان کے بعد ان کے بیٹے کینان کو اور پھر ان کے بیٹے محلائل نے یہ منصب سنبھالا ان کے بعد ان کے بیٹے یارد نے یہ ذمہ داری اٹھائی پھر اپنے بیٹے خنو کے حق میں وسیعت کی مشہور کول کا مطابق انہی کو حضرت عدریس علیہ السلام کہا جاتا ہے اس طرح سے آدم علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ جو ہم نے دیکھی اب اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات قرآن پاک میں بیان کیے ہیں اور ان کے بیان کرنے کے کچھ مقاصد ہیں ان واقعات میں ہمارے لئے عبرتیں ہیں حکمتیں ہیں سبق ہیں نصیحت ہے تو آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کیا نصیحت ملتی ہے انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ